اے مدینہ پہ رضا یہی بس سوائے دلی رہی بلغن نولاب کبال ہی ماتشو بے اور پہنج دلی رہی دلی رہے موسیقی 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 ہم سنیں گے حضرت سیدنا ابو بوریدہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے ایک دفعہ نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اسی دوران حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریب لائے انہوں نے سرخ رنگ کی قمیس پہنی ہوئی تھی بچپن کی وجہ سے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ممبر سے نیچے تشریب لے آئے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھا لیا پھر فرمایا اللہ رب العزت کا ارشاد سچ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہارے بچے جھانچ ہی ہیں میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھ سے سبر نہ ہو سکا حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کارٹ کر انہیں اٹھا لیا حکم الامت مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین میں سے کسی سے نہ مانگایا نہ کسی اور کی گود میں بٹھایا بلکہ خود ممبر شریف سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر بچوں کے پاس گئے انہیں اٹھا کر لائے اپنے برابر بٹھایا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی محبت حسنین کریمین سے اور اس آیت کریمہ میں فتنہ بمعنی آفت یا مصیبت نہیں بلکہ اس کے مانع محنت یا آزمائش اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مومن کو ثواب دیتا ہے اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے خطبہ قطع کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے نہ تو ہم کو جائز کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی خطیب صاحب ہیں ان کے بچے روتے ہوئے سامنے سے آ جائیں وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو ان کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خطبے کو چھوڑ کے ممبر سے اتر کر اپنے بچوں کو اٹھا لیں تو ہمیں یہ جائز نہیں اور نہ حضرت علی اور نہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جائز تھا کہ انہیں صاحب زادوں کے لیے خطبہ یا نماز چھوڑ دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹے اسلامی بھائیو حدیث پاک میں بیان کرتا واقع سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین سے کس قدر محبت فرماتے کہ خطبہ چھوڑ کا بیمبہ شریف سے نیتر تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے پانس بٹھا لیا اس کے علاوہ احادث طیبہ میں اور بھی بہت سارے فضائی کمالات کا بیان موجود ہے اور یہ مضامین بھی ملتے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیتے تو کبھی بطور شفقت پیشانی کا بوسہ لیتے کبھی اپنے مبارک کندوں پر بٹھا لیا کرتے اور فرماتے جو شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے آئیے میٹے اسلامی بھائیوں حقیقت میں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے دل میں حسنین کریمین اور اہلِ بیتِ اطحار صحابہِ کرام صحابیات ازواجِ متحرات تابعین تبعی تابعین کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے ہم کو ہر ولی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو ہر صحابی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے آئیے ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر خیر سنتے ہیں ان دونوں شہزادوں میں بڑے شہزادِ حسدِ سیدنا امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہو کی کنیت ابو محمد اور لکب تقی اور سید جبکہ عرف صبتِ رسول اللہ اور صبتِ اکبر ہے آپ کو ریحانت الرسول بھی کہتے ہیں امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہو نو جوانانِ جنت کے سردار بھی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہو کی ولادتِ مبارک پندرہ رمضان المبارک تین سنہِ حجری کی شب میں مدینِ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہو علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیدائش سے ساتھویں روز ان کا عقیقہ فرمایا اور سر کے بال جودہ کیے گئے اور حکم ارشانت فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامِ حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا نام رکھا روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ حضرتِ سیدنا جبرعیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے حضرتِ علی کو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو سیدنا حارون علیہ نبینا وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا تو مناسب ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں کے فرزند سعادت مند کا نام بھی حارون علیہ السلام کے نام فرزند کے نام پر رکھا جائے لہٰذا حارون علیہ السلام کے فرزند کا نام کیا تھا عرض کی شبر اشانت فرمایا اے جبرائیل لغتِ عرب میں اس کا کیا معنی بنے گا تو عرض کی حسن تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن رکھا گیا پیٹے اسلامی بھائیوں اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں صد شہدہ راکی بے دوش مصطفی شہیدِ کربو بلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ولادت پانچ شعبان المعظم سنے چار ہجری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا اور شبیر جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب صبتِ رسول اللہ اور رحیحانت الرسول ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے برادرِ معظم کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں مٹے اسلامی بھائی منقول ہے جب سیدتنا فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سیدتنا فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ تو امام علی مقام کو ایک سفید کپڑے میں لپیڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں آذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنا لعابِ اقدس ان کے موں میں ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور حکم دیا کہ ساتھویں روز ان کا اقیقہ کرو اور سر کے بالوں کو اتارو اور اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو چنانچہ ساتھویں روز یہ عمل کیا گیا ام المومنین سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہما کی پیدائش کے ساتھویں دن ان کی طرف سے دو دو بکریاں اقیقے میں زبحہ فرمائی مٹے اسلامی بھائیو اقیقے کے متعلق کس دن اقیقہ ہونا چاہیے میرے آقا حضرت رحمت اللہ ہی تعالی فرماتے ہیں اقیقہ پیدائش کے ساتھویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے ورنہ چودھویں اور اکیسویں چودھویں دن ورنہ اکیسویں دن صدرالعفادی صدرالشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اقیقے کے لئے ساتمہ دن بہتر اور اگر ساتمہ دن نہ کر سکے تو جب چاہیں کر سکتے ہیں سنت ادا ہو جائے گی بعض نے یہ کہا کہ ساتھویں یا چودھویں یا اکیسویں دن یعنی سات دن کا لحاظ رکھا جائے یہ بہتر ہے اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ ساتمہ دن ہوگا مثلا جمعہ کو بچے کی ولادت ہوئی تو جمعرات ساتمہ دن ہے اگر ہفتے کو پیدا ہوا تو ساتمہ دن جمعہ کا ہوگا تو لہٰذا اگر جمعہ کو پیدا ہوا تو جب بھی کریں جمعرات کی دن کریں تو یوں ساتمہ دن ہوگا اور اگر ہفتے کو پیدا ہوا تو جب بھی کریں جمعہ کی دن کریں تو یہ یوں ساتمہ دن ہوگا میٹے و پیار اسلامی بھائیوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی انہما اللہ اکبر ان کے فضائی ان کے کمالات ان سے محبت رکھنا اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے حد محبت فرمائی اور عشق رسول کا تقاضی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنایا جائے اور احادیث میں اس کے فضائل بیان ہوئے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیارے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اشارت فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں عمر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا میٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندوں پر سوار دیکھا اللہ اللہ کیا نورانی منظر ہوگا فرماتے ہیں کہ جب میں نے کندوں پر سوار دیکھا تو میں نے عرض کی آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے تو شاہنشاہ امام تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اور سوار بھی تو کیسے لا جواب ہیں ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی ایک اور روایت میں فرمایا حسن کے لئے میری حیبت اور سیادت اور حسین کے لئے میری جرعت اور سخاوت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی شفقت و محبت کے سبب کیسی محبت کیسا پیار ہے کیسی الفت ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیسی محبت فرمائی اور اسی شفقت و محبت کے سبب دونوں شہزادے اکثر اوطاعت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانس رہا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رونے کی آواز سن کر آپ سے رہا نہ جاتا چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے ابھی کچھ ہی راستہ تے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنی اور وہ دونوں شہزادے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی تھے سرکار علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے اور تیزی سے وہاں پر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا یہ کیوں رو رہی ہیں عرض کرتی ہیں کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے محبوب علیہ السلام نے پانی لینے کے لئے مشکیزے کی طرف آپ جب بڑے مگر اس میں پانی موجود نہیں تھا ان دونوں ان دنوں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پانی کی سخت قلت اور شدید حاجت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے ہر ایک نے کاجاووں سے لٹکے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر پانی کا ایک کترہ تک نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ تنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ایک بچہ مجھے دو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دے دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا مگر وہ پیانس کی وجہ سے مسلسل روتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موں میں اپنی زبانیں مبارک ڈال دی وہ اسے چوسنے لگے حتیٰ کہ سیراب ہو گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرے شہزاد مسلسل رو رہے تھے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کو بھی مجھے دو جب سیدہ تنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے کو بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا کہ ان کے موں میں بھی اپنی زبانیں مبارک ڈال دی وہ بھی سیراب ہو کر تسکین پا گئے اس کے بعد وہ دونوں شہزادیں تسکین پا کر خاموش ہو گئے سعیدی آلہ حضرت رحمت اللہ کیا خوب فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہو وہے ہس پڑے اس طبس کی آدد پھلاکوں سلام سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اور محترم میٹھے اسلامے بھائیوں ان احادیث سے ان واقعات سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرمایا کرتے تھے اور قرمان جائیں کہ حضور نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے شہزادے نواسے آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے حضور سیدنا علی مرتضی شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہہو الكریم فرماتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکاس صلو اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو وہ حسن بن علی کو دیکھ لیں اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹکھنے تک رنگ و صورت میں نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو وہ حسین کو دیکھ لے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سائے شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گاہتی ذاتِ حسنین تمثیر نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹے و پیارے صلو اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نمہ شکل و صورت میں مشابہ رکھتے تھے وہیں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت سے تربیت پانے کی برکت سے سیرت و کردار میں بھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے یہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم فیض تھا کہ دونوں شہزادے رضی اللہ تعالی عنہما رائے خدا میں دل کھول کر خلچ کرتے تھے اور غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی بھی فرمایا کرتے تھے یہ سیرت نبویہ کا بہترین پہلو ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا بلکہ ان کی دستگیری فرمائی اور جو آیا اسے بھر بھر کر عطا فرمایا آج بھی جو سچے لسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو آقا علیہ السلام اسے بھی عطا فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایسی سخاوت فرمایا کرتے تھے ایسی سخاوت فرماتے تھے سنیے ایک مرتبہ امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ اللہ عزوجل سے دس ہزار دیرم کا سوال کر رہا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ سنتے ہی گھر تشریف لے گئے اور دس ہزار دیرم اس کے پاس آپ نے بجوا دیئے اس کی دستگیری فرمائی اور کیا ہوتا ہے ایک واقعہ یوں ملتا ہے ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اسے ایک لاکھ درم انعیت فرما دیئے آپ نے سخاوت ایسی فرمائی کہ جو تنگ دست تھا اسے فراخ دست فرما دیا ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی ناداری فقر و فاقع کا بیان کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا پچاس ہزار اشرفیاں ان کو دے دیجئے پچاس ہزار اشرفیاں ان کو دے دیجئے اللہ اکبر کیسی مدد فرمائی کیسی دستگیری فرمائی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے پچاس ہزار اشرفیاں اٹھائی نہ گئی تو اس نے مزدور بلائے اللہ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان مزدوروں کی عجرت بھی عطا فرما دی اب کیا ہوتا ہے خلام انہیں عرض کی کہ حضور اب تو ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں بچی اب کیا کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عجر بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا پیٹے اسلامی بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی سخاوت جود و سخا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہوں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس ان کے اہلیہ یہ پیغام لے کر آئیں کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کے لئے کھانے لذیذ کھانے خوشبو وغیرہ ضرورت کی چیزیں تیار کر لیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم پلہ یعنی جنہیں آپ پسند فرمائیں دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر تشریف لے آئیں تاکہ کھانا تناول فرمائیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں جو مساکین سائلین موجود تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے آئیں ہم سائے سے خواتین بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے پاس آگئیں اور ان سے کہنے لگیں واللہ آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے پھر آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی پھر انہوں نے ایسا ہی کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو بھی عطا فرمائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میٹے اور پیار اسلامی بھائیوں غور سے سننا چاہیے یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں ہر شخص اپنی طاقت قدرت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں ہم خرچ کریں خوشدیلی کے ساتھ خرچ کریں واقعات احادیث طیبہ میں بہت ایسے ملتے ہیں کہ ایک سائل نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں حاضر ہوا نبی کریم علیہ نے اعلان کو سائل کو عطا فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا اب دیکھئے سخاوت کا جذبہ کہ اب کی بار جب اعلان آئندہ جب اعلان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ میں جب سائل آئے انہیں چونکہ مل گیا ان کے بات سامان موجود تھا انہیں آقا نے عطا فرما دیا اب کی بار اعلان ہوا تو وہی سائل اٹھا اور جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہو گیا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے یہ لیجئے میرے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہو پیٹھے اسلام بھئی وہ ایسا جذبہ آج ہم اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں میری تو آمدنی نہیں ہے میرے پاس تو ایسا ہے ویسا ہے جناب قربانی کے دن آگئے تو قربانی کرنے کے لئے ہیلے بہانوں سے بھی کام لیا جاتا ہے ہم تو نوکری پیشا ہے اور جناب ہمارا تو کوئی کمانے والا نہیں ارے سخاوت کسرت سے نہیں سخاوت دل سے ہوتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اگر جو کھاتا ہے اسی میں سے اگر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اخلاص اگر ہے تو اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی کیا خوب فرمایا اِنَّ خَيْرَ الْمَال مَا وَقَلْ عَرْض ارشانت فرمایا بہترین مال وہی ہے جو کسی کی عزت اور عابرو کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جائے انسان اپنا مال اگر کیسا خرچ کرے کسی کی بھوک مر جائے اس طرح خرچ کرے کہ کسی کا تن چھپ جائے کسی کی خبرگیری کرے کسی کے علم دین کے حصول کے لیے معاویر و مددگار بن جائے تو میٹھے اسلامی بھائیوں یہ رائے خدا میں خج کرنا یہ صدقہ و خیرات کرنا یہ رائے گا نہیں جاتا حدیث پاک میں ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ کوتائیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بھجا دیتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ اپنے قرب جوار کے لوگوں کہ انشاءاللہ دستگیری مدد کے عظیم جذبے کے لیے سخاوت کا مظہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل میٹھے و پیر اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی نمہ کی مبارک زندگی کا ایک حسین پہلو ایک حسین پہلو خوبصورت پہلو آپ کی سیرت کا اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ ہم سنے تو جھوم جائیں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شخصیت جس کر بلند مرتبے کی حامل ہوتی آجزی انکساری ملنساری جیسی عظیم صفات سے عموماً آری ہوتی دیندار تبقی کی بات نہیں جو دیندار ہیں علماء ہیں مشایخ ہیں ان کے دل اور سینے میں تو قرآن کا علم ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں خاص شہرت کے کسی بھی منصف پر فائز ہو جائیں ان کی ملنساری نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ دار ہوتی ہے ان کی ذات نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ دار ہوتی ہے وہ اپنے آرام قرمانی دے کر ملنساری کے وصف سے متصف ہو کر حضور علیہ السلام کی دکھیاری امت کے غموں کو دور کرنے کے لئے کوشہ ہوتے ہیں دنیا دار لوگوں کی بات اگر ان کا گریٹ بڑھ جائے وہ زیادہ مالدار ہو جائیں علاقہ چھوڑ دیں دوسری علاقے میں چلے جائیں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں ترقی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے غریبوں کو مساکین کو فراموش کر دیتے ہیں تو دیکھئے ملنساری آجزی ان کے ساری جیسے عظیم صفات سے عموماً آری ہوتے ہیں مگر قربان جائیے حسنین کریمین کہ دونوں شہزادوں میں یہ صفات بھی بدرجہ عتم موجود تھی آج اگر کوئی اس فانی دنیا کے کسی منصف پر فائز ہو جائے یا اسے کوئی بڑا عوضہ مل جائے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے غریبوں مہتاجوں سے ملنا ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا تو دور کی بات انہیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پر صیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم الحمدللہ حسینی ہے امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم امام حسن سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کا آئینہ دار ہونا چاہیے آئیے سنیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے اللہ اللہ غربہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جب آپ امام حسین رضی اللہ انہوں کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے آپ رضی اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ حضور آئیے اور ہمارے سے کھانا تناول فرمائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ان غریبہ کے حلقے میں جا بیٹھے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور فرمایا کہ سنو مجھے کھانے کی حاجت تو نہ تھی لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لکمیں میں نے کھا لیے دل جوئی کا کیسا عظیم مظاہرہ فرمایا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مبلغین دعوت اسلامی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھئے کہ واقعی جو مبلغ دل جوئی سے کام دل جوئی کے عظیم وص سے متصف ہوتا ہے غم خاری کے عظیم وص سے متصف ہوتا ہے تو ان کے علاقے ان کے حل کے ان کے مسجد کے اطراف میں وہ جہاں چلا جائے اس کے عمل کی روشنی سے الحمدللہ سنتوں کی بہاریں آ جاتی ہیں اسی طرح ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ کا کچھ ایسے مساکین پر سے گزر ہوا جو راستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے بچے کچھ ٹکڑے کھا رہے تھے آپ رضی اللہ انہوں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارز کی اے نواسہ رسول تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی بڑھائی چاہنے والوں کو تقبول کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا جاتے ہوئے انہیں سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تم بھی میری دعوت قبول کر لو اللہ اکبر انہوں نے ارز کی کہ حضور جیسے آپ فرمائے جیسے آپ فرمائے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے ایک معین وقتے کر لیا جب وہ آپ رضی اللہ انہوں کے باس آئے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں عمدہ کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی علی اس سے ہمیں یہ مدنی پھول ملا جب بھی کسی کی دلجوئی کرنے کا موگا آئے محتاج کی مدد کرنے غم گساری کرنے بیمار کی یادت کرنے یا تازیت کرنے کسی کی دعوت قبول کرنے الغر جب بھی اس طرح کے مواقع ملے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان کا دل خوش کر کے ثواب عظیم کا حق دار بننا چاہیے دل جوئی کی فضیلت کیا ہے آئیے حدیث باق میں آپ کو سناتا ہوں پیارے اور محترم دلائیں گے مدنی کافلے کی تو سچی پکی نیت کے ساتھ اظہار کریں کہ مسلمان کا دل خوش ہوگا کہ مجھے مدنی کافلے کی ترغیب دلائی میں نیت کرتا ہوں نیک بننے کا ذریعہ ہے کہ میرا مسلمان اسلامی بھائی خوش ہو جائے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں والدین نے کام کہ دی امی نے کام بولا ابو نے کام بولا تو دل خوش کرتے ہوئے اچھے تھی نیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا اور والد صاحب کا دل خوش ہوگا تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن پر ہم عمل کر لیں تو ہمیں یہ فضیرت حاصل ہو سکتی ہیں حدیث بھاگ میں آیا بے شک اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فرائز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرے ایک اور حدیث بھاگ میں آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا جس نے میرے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس نے مجھے میری قبر انور میں خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا مولانا حسن عددہ خان علی رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیاء ہی نہیں کچھ آقا تم جسے چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوش نودی حاصل ہونے کا کیسا بہترین ذریعہ ہے ہمارا پیارا دین ہمارا پیارا اسلام ہمیں مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی دل آزاری عیسی رسانی سے منعہ کرتا ہے مگر ایک طرف شیطان لعین مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جنت کے حق دار بنے بلکہ وہ بدبخت عیداء مسلم جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے یاد رکھئے مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے اگر کبھی شیطان کی بہکاوے میں آ کر غلطی ہو جائے اور کسی کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فوراً اپنے مسلمان بھائی سے سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے ہرگز ہرگز سستی اور شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہماری شرم کل بر روز قیامہ ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن جائے میٹے اسلامی بھائیوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپس میں رنجشیں ہیں اگر کوئی کلام اوپر نیچے ہو گیا گفتگو کسی کی پسند نہیں آئی دل میں اگر رنج ملال کو پیدا کر لیا تو میٹے اسلامی بھائیوں جیسے پہلی ملاقات ہو آگے بڑھ سلام و مسافہ کر لیا جائے اور اگر اس نے ہمارا دل دکھایا تو معاف کر دیجئے اور اگر ہم نے اس کا دل دکھایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے معافی مانگ کر اللہ تعالی کی رحمتوں کے حقدار بن جائے میٹے سلامی بھائیوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کہ ان کا مقام مرتبہ سخاوت میں عبادت میں زہد و تقوی میں پرہزگاری میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل کرنے میں جیس عرفہ و عالی ہے علم دین کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ بہت شاندار ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عمر بھر احادیث مبارکہ سیکھ نے ان کی شاد و ترویج میں کوشہ رہے آپ رضی اللہ نے برائے راست پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی نبی کریم علی 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 رضی اللہ بھائی امام حسین اور دیگر صحابہ کرام سے احادیث روایت کی اور آپ رضی اللہ اپنی اور بھائی کی اولاد کو حصول تعلیم کے بارے میں بڑی تعقید کرتے ایک بار اشار فرمایا علم حاصل کرو آج تو تم قوم میں سب سے چھوٹے ہو لیکن کل تم ان کے بڑے بنوگے اور تم میں سے جس میں یاد رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اسی طرح غوار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علم دین کی بیش بہا خزانہ پایا آپ رضی اللہ عنہ کہ علم سے بھرپور گفتگو ایسی دلکش ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ علم حکمت کے مدنی پھول لٹاتے ہی رہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جد کریم مومینوں کے لئے رعف الرحیم شفیع المزنمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے والد محترم والدہ محترمہ اور امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ عنہ سے احادیث سنی روایت کی اور رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں آپ رضی اللہ دیگر علماء محدثین شامل ہیں اور آپ کا مستقل علمی حلقہ امام حسین کا قربان جائے علم دین کے حصول کے لئے مدنی کافل میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی اور جامعات مدارس میں پڑھنے والے اسلامی بھائی کہ حلقہ لگاتے ہیں الحمدللہ بزرگوں کا طریقہ ہے آحادیث پر عمل ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا مستقل علمی حلقہ مصد نبوی علی صلات و تسلیم میں لگا ہوتا جس میں آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو فقہی مسائل سے آگا فرماتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے اس علمی حلقے کی شہرت اتنی تھی کہ مسجد نبوی علی صلات و تسلیم میں چلے جاؤ اور جس حلقے میں لوگوں کو باعتب بیٹھے ہوئے دیکھو گویا ان کے سروں پر پرند ہوں تو جان لینا کہ یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس علم ہے میٹے اسلامی بھائیو علم دین کے حصول کے لئے آئیے نیت کر لیجئے امام پاک امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ کی صرف طیبہ کہ کچھ گوشیں ہم نے سنے ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن مجید رکان حمید کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں گے مدنی کربو بلا کے ریگستان میں دین اسلام کی سربولندی کیلئے اپنے گھر بار کی قربانی دی اور اپنی بھی قربانی پیش کی تو یہ ان کی قربانیاں ان کے واقعات یہ ہمیں بہت سکھاتے ہیں ان کی صیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے علم دین کے حصول میں رکاوٹ آئے تو ان کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دکھ کا مداوہ کریں اپنے غموں کی دھما کریں اگر کوئی طالب علم ہے طالب علم رہائش پذیر ہے وہ جامعات میں اگر پڑھ رہا ہے بسا اوقات علم دین کے حصول مدنی کافلوں کیلئے سفر ہوتا ہے پریشانی آتی کھان اچھا نہیں ملتا طبیعت کے موافق نہیں ملتا روٹی مزیدار نہیں ملتی تو ہم بسا اوقات واویلہ مچا دیتے ہیں کہ روٹی کچھی آگئی یہ تو جلی ہوئی آگئی سالن میرے موافق نہیں اگر ان چیزوں میں ہی لگے رہے تھانے پینے میں ہی لگے رہے تو علم دین کے حصول کا معاملہ کیا ہوگا آج دنیا پیاسی ہے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے جہاں پر اتنے فضائل حاصل ہوتے ہیں وہاں پر وہ کمزوریاں وہ عیوب و نکائس بھی سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا مسجدیں بڑی بڑی ہیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سفے ہیں لیکن آدھی سب بھی مشکل سے نمازوں میں نہیں بنتی آج اگر ہم انہی باتوں میں لگے رہیں گے آپس میں ناراضیوں کو بٹھائی رکھیں گے تو پھر کب ہم مدنی کافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت کو اللہ تبارک وطالہ ہمیں خوب مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی 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 صلو علی الحبیب آئیے ہفتہ ور معمولات پورے کر لیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شوی جمعہ جمعہ اور جمعیرات کی درمینی رات اس دروش شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا موت کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہ صلی وسلم و بارک على سیدینا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلی وصحبہ وصلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پانک پڑے اگر کھاڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم خلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیه وسلم جو یہ درود پاک بڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے سبتہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں آئیے پڑھ لیتے ہیں جز اللہ حضرت احمد السعوی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھلاف درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على سیدنا محمد آدادا ما فی علم اللہی صلاتاً دائمتاً بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کونزی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی على محمد كما تحب و ترضا لہا جزاکم اللہ وآلہ وسلم صلو اللہ